اسلام علیکم میں ہوں میعابد اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خرید سے ہوں گے تو آج ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے لیسن کی طرف آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کورین ڈبل واغل کو ہم نے کیسے یاد کرنا ہے دیکھیں جو بیسک دس واغل ہیں وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں آ یا آو یاؤ او یو او یو او یو اے ای جیسا کہ ابھی آپ کو یہ دس واغل نظر آ رہے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو لاسٹ میں ای ہے اس ای کو ان سب واغل کے ساتھ دائیں طرف استعمال کرنا ہے دیکھیں آ کے ساتھ جب ہم نے اس کو یوز کیا تو یہ ہمارا بنا اے یا کے ساتھ استعمال کیا تو یہ بنا یہ اسی طرح آو کے ساتھ جب ای کو استعمال کیا تو یہ بنا اے جب یاؤ کے ساتھ ای کو استعمال کیا تو یہ بنا یہ اچھا یہ جو اوپر کے ہم نے اے اور یہ دیکھے ہیں اور یہ نیچے والے اے اور یہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے سونٹ سیم ہیں صرف آگے چل کے میننگ ڈیفرنٹ ہوں گے او جب اس کے ساتھ یہ ای لگا تو یہ بنا وے اچھا یو یو جو ہے یہ کبھی بھی ڈبل واول کے لیے استعمال نہیں ہوگا او جب او کے ساتھ ای کو لگایا تو یہ بنا ہمارا وی یو یو بھی جو ہے یہ بھی ہمارا کبھی بھی ڈبل واول کے لیے استعمال نہیں ہوگا اب نیچے آگیا اے جب اس اے کے ساتھ ہم نے اے کو استعمال کیا تو یہ ہمارا بنا اوی اچھا لاسٹ میں اے رہ گیا اے آر ریڈی سب کے ساتھ استعمال ہوا ہے اچھا یہ جو طریقہ بتایا گیا ہے یہ کوئی قانون نہیں ہے یہ جسٹ آپ کو یاد کرنے کا کہ آپ اس مائنڈ کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں کہ جیسے آپ یہ واول خود بنا رہے ہیں حالکہ یہ آر ریڈی بنے ہوئے ہیں لیکن ہم نے ایسے کرنا ہے کہ یار یہ ہم خود بنا رہے ہیں اچھا اب ان واولز کو دیکھیں اگر میں یہاں پہ کروں یہ جو سنگل پف والے دونوں واول ہیں دونوں کا ساؤنڈ ہے اے یہ جو ڈبل والے ہیں ان دونوں کا ساؤنڈ ہے یہ یہ ہے آپ کا وی اور یہ ہے وے اور یہ ہے اوی یہاں پر بنے ہمارے ساتھ واول اب رہ گئے نیکسٹ فور یعنی اگلے چار واول اچھا اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو وے ہے اگر اس کے ساتھ پف لگ جائے یعنی او کے ساتھ اگر آ لگ جائے تو یہ ہمارا واول بن جاتا ہے وا اور یہ جو او تھا اس کے اندر کو پف بنا ہے مطلب آو لگ گیا تو یہ ہمارا واول بنا وہ اس کے بعد یہ جو او تھا اس کے ساتھ اگر یہ اے لگ جائے تو یہ ہمارا بن جاتا ہے وے اس او کے ساتھ ہمارا دوسرے والا وے لگا سوری اے لگا تو یہ بھی ہمارا بن گیا وے اگر آپ یہاں پر سکرین میں دیکھیں تو ہمارے پاس اب ہوا یہ کہ ہمارے پاس ہیں دو اے دو یہ تین وے ایک وا اور ایک وہ اور یہ ہے لاز میں اوی اگر آپ ان واولز کو اس طریقے سے یاد کریں گے تو آئی ہوب کہ یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گے دیکھیں پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ ایک چیز بتائی ہے کہ واول یا کونسلنٹ کو یاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو بار بار لکھیں میکسیمم آپ لکھیں جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے کمز کم تیس چالیس بار جب آپ ان ڈبل واولز کو لکھیں گے تو پھر آگے چل کر جب ہم کورین کے لفظ کو جوڑنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا ہی ایزی لی سمجھ آ جائے گی اچھا اس میں میں نے پہلے بھی ویڈیو میں ایک چیز بتائی تھی کہ ہم نے کورین کو ایک سیکنس کے ساتھ پڑنا ہے مجھے بہت سارے کمنٹس ملے ہیں یا ای میلز مجھے آئی ہیں کالز آئی ہیں کہ سٹوڈنٹ یہ شکوا کرتے ہیں کہ سر ہمیں ریڈ کرنا نہیں آتا اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ تھوڑا سا بھی جوڑ کرنا شروع کرتے ہیں تو ساتھ ہی آپ بڑے بڑے فکریں بنانا شروع کر دیتے ہیں تو ایسا نہ کریں ابھی جسٹ آپ اس ویڈیو کے مطابق آج کا جو آپ کا کام ہے وہ ہے کونسننٹ جو آپ کے انیس کمپلیٹ ہو گئے ہیں واول جو آپ کے اکیس آج مکمل ہو گئے ہیں آپ جسٹ انیس کونسننٹ اور اکیس واول ان کو یاد کیجئے گا کسی جوڑ کے پیچھے نہ پڑیں کسی کو لفظ بنانے کی کوشش نہ کریں جب آپ کو یہ اچھی طرح آ جائیں گے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ہم بڑے ہی ایزی لی اور آسان طریقے سے کورین کو پڑھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں میں ایک بڑے پوری یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم انگلیش کے بہت سارے ورڈ نہ پڑھ سکیں لیکن کورین کا ایسا کوئی ورڈ نہیں ہوگا جسے آپ لوگ ریڈ نہ کر سکیں نیکس ویڈیو میں کچھ اور فارمولاز ہوں گے کہ باز کا یہ جو لفظ کے سانڈ چینج ہو رہے ہیں یہ کیسے چینج ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں